اس عمل کے متعلق میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں اللہ کی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی ان کلمات کو پڑھنے کے بعد دعا کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے اب میں نے قسم کیوں کھائی میں نے قسم اس لیے کھائی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آلہ و بارک و صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہری پر تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں آج کا جو عمل میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں اس عمل کے متعلق میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں اللہ کی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی ان کلمات کو پڑھنے کے بعد دعا کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے اب میں نے قسم کیوں کھائی میں نے قسم اس لیے کھائی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے حضور نے فرمایا ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو یہ جو بیان کر رہا ہوں یہ حدیث مبارکہ ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترہ ترہ تازہ رہے اس شخص کا چہرہ جس نے میری حدیث سنی اور اسی حدیث کو اسی طرح دوسرے لوگوں تک پہنچایا اگر آپ پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں آنا چاہتے ہیں تو اس پہ رام کو لوگوں تک پہنچ جائیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ ایک صحابی رسول کچھ عجیب کلمات سے دعا فرمارے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے کلمات سنے تو حضور نے کیا کہا کہ میں اللہ کی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس شخص نے اسم عاظم کی ذریعے دعا کی ان کلمات کو پڑھنے کے بعد جو شخص اللہ سے جو کچھ مانگے گا اللہ رب العزت اس کو ضرور عطا فرمائیں گے اب حضور قسم کھائیں ایک بات پر تو حضور قسم نہ بھی کھائیں تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر مقمل یقین ہے لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں تو امت کو بتا رہے ہیں کہ خدا رہا اس عمل کو چھوڑیں مت اپنے پریشانی کے لیے ضرور دعا کریں تو اس قرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے اللہم انی اسئلکا بینی اشہد انکا انت اللہ لا الہ الا انت الہحد السمد الذی لم یلت ولم یلد ولم یکن لہو کفو ونحد کتنے عجیب کلمات ہیں کتنا عجیب معنی ہے اللہم انی اسئلکا بینی اشہد انکا انت اللہ یہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں سوال کیوں کر رہا ہوں اس لیے کہ اللہ آپ کے سوا کوئی میرا رب نہیں انت الہحد السمد الذی آپ بنیاز ہیں کسی کے لیے آپ کی کوئی حاجت نہیں لم یلد ولم یلد ولم یکن لہو کفو ونحد نہ آپ کے کوئی رشتدار ہے نہ کوئی ہمسر ہے نہ آپ کسی کی آپ کا کوئی اولاد ہے نہ آپ کسی کی اولاد ہے تو اللہم انی اسئلکا بینی اشہد انکا انت اللہ لا اله الا انت الاحد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له رقفون احد